قائد ملت جعفریہ و سید حامد علی شاہ موسوی کے اعلان کے مطابق کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ اکم سلام اللہ علیہ بنت حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا یوم شہادت عقیدت و اعترام کے ساتھ یوم اعزا کے طور پر منایا گیا اس موقع پر مذہبی تنظیموں اور دینی اداروں کے زیر اعتمام امام برگاہوں اور اعزا خانوں میں مجالس اعزا منعقد ہوئی خواتین کی مجالس میں تابوت حضرت معصومہ اکم سلام اللہ علیہ برامد ہوئے علماء اکرام و ذاکرین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت معصومہ اکم کا روزہ آج بھی دنیا حوازت میں عالی مقام رکھتا ہے اور حرم اقدس مرجع خلائق ہے علامہ سید وقار حسین نقوی الکمی کے زیر اعتمام علی مسجد سٹلائی ٹاؤن میں مجلس اعزا سے مفتی باسم عباس زاہری زاکر غلام فرید جعفر زاکر مطیع الحسنین قازمی میسم عباس میسمی اور زینل عبدین قازمی نے بھی خطاب کیا اختتام مجلس پر ماتمداری ہوئی جس میں تربار سخی شاہ چنچراغ بادشاہ ماتمی دستہ اب الفضل عباس نے ماتمداری کی تحریک نفاظ فقہ جعفریہ زلا پشاور خانوادہ کربلائی جوہر عباس میر کے زیر اعتمام جس سے قبلہ جوہر عباس میر کربلائی نے خطاب کیا بعد از مجلس اعزا ماتمداری کی گئی جس میں پشاور کی ماتمی سنگتوں نے بی بی کے حضور پرسا پیش کیا سیکیورٹی فرائز مختار فورس نے انجام دیئے جبکہ مختار ایسو کے جوانوں نے تبرک تقسیم کرنے کے فرائز انجام دیئے بعد از مشن ولاو اعزا کی ترقی اور آغاجی سرکار کی صحت و سلامتی کے لئے خصوصی دعائیں کی گئی نمائندہ وال اس نیوز جسٹرک ناروال امران عارف کی رپورٹ کے مطابق امام برگاہ حسینیہ دین پور شکرگڑ میں سالانہ مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا زیر نگرانی زوار امار حسین اور برادران دین پور مجلس اعزا سے خطیب ولایت علی جناب پروفیسر مولانا زمیر علی آجز حدنال اور کاریل قصائد زاکر باوہ سید عمران حیدر قازمی بورے والا نے فضائل و مسائب محمد و آل محمد بیان کیے مقامی ماتمی سنگتوں نے پرسا امام حسین اللہ اسلام پیش کیا مومنین کے ایک بڑی تعداد نے مجلس اعزا میں شرکت کی زوار امار حسین اور برادران کی طرف سے مومنین کے لئے لنگر کا وسیع انتظام کیا ہوا تھا یوم اعزا کے سلسلہ میں انجمن دختران اسلام ریجسٹرڈ ام البنین وف گلز گائیڈ سکینہ جنریشن کے زیر اعتمام مرکزی امام برگاہ جامعہ المرتضی جی نائن فور اسلامباد میں مرکزی مجلس اعزا منقض ہوئی اور تابوت حضرت فاطمہ معصومہ اکم برامد ہوا جس میں آزاروں خاتین نے شرکت کر کے بارگاہ رسالت و امامت میں پرسا پیش کیا مجلس سے خطاب کرتے ہوئے خطیبہ آل نبی سیدہ بنت علی موسوی نے کہا کہ حضرت فاطمہ معصومہ اکم نے ابتدا ہی سے ایسے محول میں پرورش پائی جہاں والدین اور بھائی سب کے سب اخلاقی فضیلتوں سے آراستہ تھے عبادت و زہد پارسائی اور تقوی صداقت اور حلم مشکلات و مسائب میں صبر و استقامت جود و سخا رحمت و کرم پاکدامنی اور ذکر و یاد الہی اس پاک سیرت اور نیک سرشت خاندان کی نمائیں خصوصیات تھی سب برگزیدہ اور بزرگ اور ہدایت و رشد کے پیشواہ امامت کے درخشاں گوھر اور صفینہ بشریت کے حادی اور ناخدا تھے انہوں نے کہا کہ حضرت معصومہ اکم سلام اللہ علیہ علیہ علم و تقوی اور اخلاقی فضائل کا سرچشمہ ہیں مجلس سے ام لیلہ مشدی محمونہ رباب قازمی سیدہ بنت موسیٰ موسوی سیدہ ردہ نکوی لوائ زینب قازمی اپتہاج زینب اور شزرہ بطول نے برگاہ رسالت و امامت میں نظرانہ اقیدت پیش کیا